زندگی کے بے شمار مسائل میں تنگی اور اسرتِ قلب کا شکار ہے ہم اب آپ کو اتمینان چاہیے بھی خدا بتا بھی رہا ہے کہ دیکھو اس طرح اتمینانِ قلب ملے گا یہ ذکر و اذکار جو ہے کبھی ان میں دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا کہ یاد واحد ایک ایسی چیز ہے جو جمرنی بلکہ محبت سے کیا ہے جو زیادہ یاد آئے گا اسی سے زیادہ محبت ہوگی انس سے رفاقت سے محبت سے مجھے بھی ایسے ہی یاد کرو جیسے آبا اعزاد کو چاہتے ہیں پروردگار نے فرمایا کہ میں اپنے اولیاء کو ایک نام دیتا الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوفون علیہم ولاہم یا حضنون کہ بلا شبہ سن لو کہ میرے دوستوں پر خوف اور حضن نہیں ہوگا خوف اور حضن مارڈن لائف میں ایکیولنٹ ہیں فیرز اور فرسٹیشنز کے ساتھ کہ میرے دوستوں کو فیرز نہیں ہوں گے فرسٹیشنز نہیں ہوں گے خوف نہیں ہوں گے غم نہیں ہوں گے تو اللہ سے پوچھا جاتا ہے کہ اے پروردگار عالم خوف اور حضن جو ہے یہ کیفیتِ قلب ہے تو کیفیتِ قلب کا اعتمینان کس طرح ہے فرمایا اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنِ الْقُلُوْبِ کہ سن لو کہ میرے ذکر کے بغیر اعتمینانِ قلب نہیں ہے تو حضراتِ محترم اصول یہ ہوا کہ خدا اپنے بندوں کو خوف اور غم سے بے نیاز کرتا ہے اور خوف اور غم سے بے نیاز کیفیتِ قلب اور کیفیتِ قلب بغیرِ یادِ خدا کے اعتمینان آ ہی نہیں سکتا اب آپ کو اعتمینان چاہیے بھی تمام معاشرے کو چاہیے خوف و حضن سے بے نیازی ہم سب فیئر فول وی ار آل فرسٹریٹر زندگی کے بے شمار مسائل میں تنگی و عسرتِ قلب کا شکار ہے ہم اور ہمیں امن چاہیے بھی اعتمینانِ قلب چاہیے بھی اور ہم اسے ڈھونڈ بھی رہے ہیں مگر ذکرِ الٰہی سے گرے دا خدا کی یاد سے گرے دا اور خدا کہتا ہے کہ سن لو خبردار میری یاد کے بغیر تمہیں اعتمینانِ قلب نصیب نہیں ہوگا تو حضراتِ محترم آپ کیسے مسلمان ہیں جو خدا کو غلط سمجھتے ہیں آپ کیسے ہیں جو اس آیت میں یقین نہیں رکھتے آپ کو خدا چاہیے آپ کو خوف و حضن سے بے نیازی چاہیے آپ کو اعتمینان چاہیے یہی مسائل ہے آپ کے ہر جگہ یہی رونا ہے ہر جگہ یہی گھبرات ہے اور پھر آپ کو خدا بتا بھی رہا ہے کہ دیکھو اس طرح اعتمینانِ قلب ملے گا خوف و حضن سے بے نیازی ملے گی اور پھر بھی آپ خدا کو یاد نہ کریں تو اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھتے ہوئے بھی آپ خدا کو سچا نہیں جانتے ہیں آپ سوچتے ہیں کچھ اور طریقے ہیں جس سے اعتمینانِ قلب نصیغ ہو جاتا ہے حضرات مجھو خداوند کریم نے قرآن کا ایک انداز رکھا نماز کا ایک انداز رکھا مگر ذکر کا کوئی انداز لیا تھا کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل جیسے چاہوں مجھے یاد نہ مسلم کے حدیث ام المومین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول باب جنابت میں پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول اس عالم میں خدا کو یاد کرتے تھے فرمایا وہ ہر حال میں خدا کو یاد کرتے تھے یعنی ذکر ایسی چیز ہے اللہ کی یاد ایسی چیز ہے جو کہیں بھی نہیں رکھتی آپ لیٹرین میں جاتے ہوئے بھی خدا کا نام لے سکتے ہیں اعوذ باللہ من الخبص والخباس یعنی ہر جگہ آپ اللہ کا نام لے سکتے کیوں اس لیے اے صاحبان فہم و فراست اس لیے کہ یاد واحد ایک ایسی چیز ہے جو جبرن نہیں بلکہ محبت سے کی جائے اور پروردگار بھی آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ خوف اور بحشت سے نہیں گناہوں کے ایکسکیوز کے طور پر نہیں بلکہ مجھے بھی اسی طرح یاد کرو جیسے آباؤ اجداد کو یاد کرتے ہو ان سے سے رفاقت سے محبت سے خدا کا کہنا یہ ہے کہ اگر محبوب تمہارے سامنے نہ ہو تو یاد کے علاوہ کوئی ایسا امتحان ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کسے زیادہ چاہتے ہیں اگر آپ کے چھے بچے ہوں اور آپ کو یہ جان رہا ہو کہ آپ کو کس بچے سے زیادہ محبت ہے تو آپ سوچ کے دیکھ لیجئے تنہائی میں جو زیادہ یاد آئے گا اسی سے زیادہ محبت ہوگی خدا بھی آپ سے صرف اتنا ہی چاہتا ہے مجھے بھی ایسے ہی یاد کرو جیسے آبا اعزاد کو چاہتے ہوں ذرا زیادہ کرو کہ مجھے پتہ لگے کہ تمہیں اوروں سے زیادہ مجھ سے محبت ہے اور تیسرا اصول حضرات محترم یہ ساری کی ساری باتیں بہت لمبییں کرنے کو مگر تیسرا اصول تصوف کا اعتدال ہے بٹھار بیلنس نو بڈی کین بی نورمل اور بٹھار نورملسی نو ریلیجس ایکسپیرینس ایکسپیرینس ایکسپیٹی بل یہ پہ شمار لوگ جو آپ کے اردگید اوٹ و پٹانگ حرکتوں سے تصوف کو ثابت کرتے ہیں حضرات محترم اس میں تصوف کا کوئی قصور ان میں ان اساتذہ محترم کا کوئی قصور نہیں جنہوں نے بے شمار انسانیت کے لیے چراغ ہدایت جلائے رکھے جنہوں نے خدا اور رسول کی نیچرل پیروی کرتے ہوئے جنہوں نے نیات رسول کو اپنایا جنہوں نے فسٹ میسیج آف دی پروفیٹ کو پیشے نظر رکھا اور فسٹ میسیج آف دی پروفیٹ یہ تھا کہ خدا کے سامنے میری بھی کوئی ایسی ہے مجھے بھی نہ رکھنا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لوگ کیسے داخل کیے جائے فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت سے داخل ہوں گا ملعظہ فرمائیے یہ وہ شخص ہے جس پہ قرآن ناتق ہے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جسے پروردگار عالم نے پوری کی پورا جو قانون رحمت کا مجسم کر دیا جس کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے مخلوقاتِ ارضی اور سماوی پر پیدا کرنے سے پہلے ایک چیز لازم کر دی اور وہ رحمت ہے اور جب رسول کا ذکر کیا کہا ما عرش اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین کیا ہے پیمبر میں نے تمہیں ایک زمین کے لیے نہیں ہے پورے کے پورے عالمین جہاں جہاں میں رب العالمین ہوں وہاں وہاں تو رحمت اللہ العالمین تو وہ شخص محترم وہ پیمبر ایک قدسی بھی فرما رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا یہ ایک بڑے استاد کے حصاب وہ کبھی میسج کو نہیں بھولتے وہ کبھی ٹاپ پریارٹی کو نگلیکٹ نہیں ہونے دی اور یہی اصحاب رسول میں صفت ہے یہی ان تمام اولیاء اللہ تعالیٰ میں صفت ہے جنہوں نے خدا کی پریارٹی کو کبھی نظر سے اوجل نہیں ہونے دی and the way back to God is again you see adhering to the same پریارٹی مگر جب پریارٹی نصیب ہو جائے تو اس کو برقرار صرف یاد سے رکھتے یہ ذکر و اذکار جو ہیں کبھی ان میں دل لگتا ہے کبھی نہیں لگتا نہ ہا ہو جائے نہ تماشا چاہے نہ ہماکت چاہے اللہ نے کہا ذکر ایسا بھی اونچا نہ کرو کہ محلہ سنتا کھو ایسا بھی نہ ہو کہ بیمار جا گیا بلکہ ایسا کرو کہ بس اتنا آہستہ نہ کرو کہ تم خود بھی نہ سن سکو اور اتنا اونچا بھی نہ کرو کہ لوگ پریشان دیوانہ وار باہر نکل آئیں کہ صوفی صاحب کو حال پڑ گیا تو حضرات محترم کرینہ جو صوفی کا ہے اور صوفیائی زندگی کا ہے یہ قرآن سے قطن ایک لفظ باہر تھے بدقسمتی سے لفظ آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہئے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مذہب میں پی ایچ ڈی کی کوشش کی جب یہ نماز اور روزے پڑ چکے تو ان کو بے چینی ہوئی ان کو بے چینی یہ ہوئی کہ مذہب کا مقصد کیا ہے اگر صرف عبادت کرنا ہے اور اس میں کوئی عبادت کے احسان نہیں آئے گا اس میں کوئی اخلاص نہیں آئے گا اس میں خدا نصیب نہیں ہوگا تو جب وہ دکھ درد میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے مزید جد و جہد کی تھانی جب وہ مزید جد و جہد کی تھانی تو قرآن حکیم کی تلاعوت کے بعد وہ نماز پر قائم ہوئے جب انہوں نے آگے بڑھنا چاہا تو انہوں نے کہا پروردگار نے دکھایا والا ذکر اللہ اکبر کہ ہماری یاد بہت بڑی واقع تو انہوں نے اپنی شعوری قوتوں قلب و ذہن کو خدا کی تعریف و توصیف مجتمع کی اللہ کی یاد کو برقرار رکھا اور توازن و اتدال کیلئے جد و جہد یہی تین قوانین تصوف یہی تینوں قوانین جو ہیں آپ کی زندگی کے ہیں اگر آپ کو یہ قوانین نصیب ہو جائیں تو بلا شبہ یہ جو میں نے پرپوزیشن آج آپ کو دی ہے کہ تصوف واحد طریق زندگی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تو زندگی بے رب پریشہان حالی تکپرات ذات لہو لہب میں گزارنی ہے تو جیسے چاہیں گزارنے اور اگر زندگی با مقصد با ترتیب با شعور اپنے واحد مقصد حیات کے تکمیل کے لئے گزارنی ہے تو پھر تصوف کے ان تین اصولوں کے علاوہ اور کوئی اصول وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا تکمیل کے لئے گزارنی ہے موسیقی